دوستو میرا نام رانا مجاہیت علیہ ہے اور آپ کریئیٹر سیون ایٹی سکس دیکھ رہے ہیں دوستو بڑتی عبادی کے ساتھ جدید دنیا کے ساتھ ٹیکنولوجی کا بھی استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے چینی سائنس دانوں نے ریپورٹ میں انسانی خلیوں سے بنا زندہ دماغ لگا دیا ریپورٹ کے مطابق چین میں سائنس دانوں نے ایک ریپورٹ بنایا جو انسانی سٹین سیل سے تیار کردہ مصنوعی دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اہم کام انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مصنوعی دماغ پر لگائی گئی چپ اپنے ازا کو حرکت دینے رکاوٹوں سے بچنے اور اشیاء کو پکڑنے جیسے بنیادی کام سیکھنے کے قابل ہے تیاجن یونیورسٹی اور سیدرن یونیورسٹی آف سائنس این ٹیکنولوجی کی ایک ٹیم نے لیب میں انسانی خلیوں سے تیار شدہ دماغ کو برین کمپیوٹر انٹر فیس کے ساتھ فٹ کیا جس سے اس ریبورٹ میں بیرونی دنیا کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے تیاجن یونیورسٹی میں ہائی لبارٹی فار برین کمپیوٹر انٹرسیکشن اینڈ ہیومن کمپیوٹر انٹرسیکشن کے ایگزیکٹیف مینگ ڈونگ نے بتایا کہ چپ آن لائن برین کمپیوٹر انٹر فیس ایک ایسی ٹیکنولوجی ہے جو برین آرگن کی طرح تجربہ گاہ میں پیدا کیے گئے دماغ یعنی خلیوں سے مصنوعی طور پر بنائے گئے دماغ کا استعمال کرتی ہے جو الیکٹروڈ چپ کے ساتھ مل کر بنی ہے کوڈنگ ڈی کوڈنگ کے ذریعے برونی دنیا کے ساتھ رابطہ کرتی ہے کام کرنے کے لیے اسے برین آرگنائزڈ کو انسانی دماغ کی طرح سیال مادوں گزہ درجہ حرارت پر قابو پانے اور حفاظتی کیسنگ یعنی سخت خوپڑی کی ضرورت ہے چینی ماہرین نے دعویٰ کیا ہے برین چپ ٹیکنولوجی کا ابرتا ہوا شعبہ ہائبرد ذہانت کو فروگ دینے میں انقلاب پرپا کرے گا یہ تازہ ترین پیشرفت جپان میں سائنستانوں کے انکشاف کے چند روز بعد سامنے آئی ہے جب انہوں نے زندہ انسانی جلد کو ایک ریبورٹ کے چہرے پر پیوند کر کے اسے مزید حقیقی زندگی جیسی شکل دینے کی کوشش کی تھی ٹوکیو یونیورسٹی کی ٹیم انجیڈ ڈسک ٹیشوز کو ریبورٹ کے ڈانچے کے ساتھ جوڑ کر اسے حقیقی مسکراہت دینے میں کامیاب رہی جپانی ماہرین کے مطابق حقیقی انسانی جذبات کے اظہار کے ساتھ زندہ جلد حساسیت کی بہترین صلاحیتوں اور زخمی ہونے کی صورت میں خود کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے دوستو آپ کا اس ٹکنولوجی کے بارے میں کیا خیال ہے کومنٹ میں اپنی رائے کا ظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ